مرگی ایک قابل علاج مرز ہے مجھے مرگی ہے تو کیا ہوگا میں تو تندرست بندے سے اللہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ کام لے رہا ہے ایڈی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں پچھلے پچاس سال سے مرگی ہے مرگی یا اپیلیپسی ایک عام مرز ہے دنیا کے تمام ممالک میں ہر سو افراد میں سے ایک کو مرگی ہے مرگی کا دورہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑ سکتا ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا مرز جن بھوت کالا جادو یا غائبہ ناثرات کی وجہ سے ہوتا ہے لوگ مریض کو جوتا سنگھاتے ہیں یا اس کا علاج تعویز گنڈے سے کرواتے ہیں جو اس کا علاج نہیں ہے مرگی کے دورہ کیوں پڑتا ہے جیسے بجلی کی تاریں آپس میں مل کر شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہیں اور وقتی طور پر نظام گربڑ ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح کا عمل دماغ میں ہونے سے دماغ وقتی طور پر ماوف ہو جاتا ہے اور جسم میں جھٹکے پڑ سکتے ہیں جس طرح الیکٹرک ٹیپ کے استعمال سے بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کا عمل روکا جاتا ہے بلکل اسی طرح مرگی کی دوائیں دماغ میں ہونے والے برقی انتشار کو روک دی ہیں مرگی کے دورے سے بلکل خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی موجودگی میں کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اسے ایک کروٹ لٹا دیں اور چوٹ لگنے سے بچائیں زبردستی موں کھولنے یا کچھ بھی پلانے کی کوشش نہ کریں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگلپن ہے یا ایک دوسرے کو لگنے والا مرض ہے کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مرگی والے لوگ عام لوگوں کے نسبت پڑھائی یا کام کاش کے اہل نہیں ہوتے یہ بالکل بے بنیاد ہے میرا نام سلکشنہ ہے اور میں 26 years old ہوں جب میں کلاس 3 میں تھی تو مجھے یہ fit ہونا شروع ہوئے اور اس دوران میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا انہوں نے مجھے میڈیسن دی اور وہ میڈیسن میں نے use کرنا شروع کی اور جب میں کلاس 8 میں آئی تو جب یہ مجھے fitz ختم ہوئے اور اب میں job بھی کر رہی ہوں اور میں نے اپنا بی کام بھی ختم کیا ہے اور اب مجھے ایسی کوئی problem نہیں ہے مرگی والے لوگ ہر طرح سے اقل مند ہوتے ہیں اور ان میں زندگی کا پورا شعور ہوتا ہے وہ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں اور بچے عام سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں اب آپ عبدالستطار عیدی صاحب ہی کی مثال لے لیجئے عیدی صاحب پاکستان کی وہ نمائی شخصیت ہیں جن کے فلاحی کاموں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تیس دیگر ممالک کے لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں اسی طرح دنیا کی تاریخ میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مرگی ہونے کے باوجود بہت سے کارہائے نمائیں انجام دیئے مثال کے طور پر شہنشاہ سکندر آزم پرانسیسی جنرل نپولین بوناپارٹ حکیم سخرات نوبل پرائز شروع کرنے والے الفریڈ نوبل مشہور مجسمہ ساز مایکل انجلو مشہور انگریز کرکٹر ٹوننگ ریگ مشہور جنوبی افیقہ کے کرکٹر جونٹی روڈز وغیرہ یہ بات واضح ہے کہ مرگی والے لوگ ہر طرح کے کام سر انجام دے سکتی ہیں یہ یاد رکھیے مرگی کے علاج کے لیے تجویز کردہ دواؤں کو پابندی کے ساتھ اور لمبے عرصے تک لینا ضروری ہے پاکستان میں یہ دوائیں ہر جگہ دستیاب ہیں ہمیشہ اس کو دوا کھانے والی بیماری ہے ریگیولر کھانی پڑے گی مرگی کے علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشہورہ کیجئے بسورت دیگر نیشنل اپیلیپسی سنٹر جنہاں اسپتال کراچی سے رانتا قائم کریں یاد رکھئے مرگی ایک قابل علاج مرض ہے مرگی والے لوگ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں اور بچے عام سکولوں میں پڑھ سکتے ہیں مرگی کے لیے تجویز کردہ دواؤں کو پابندی کے ساتھ لمبے عرصے تک لینا ضروری ہے مرگی کے بارے میں یہ لوکیمنٹری نیشنل اپیلیپسی سنٹر جنہاں پوسٹ ریجویٹ میڈیکل سنٹر کراچی نے نوارٹس فارما پاکستان لیمیٹڈ کتاب ان سے تیار کی ہے